بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں چلیے ہم اپنی بک ریڈنگ کنٹینیو کرتے ہیں پھر سے ایک بار بتا دوں آپ کو بک کا نام ہے A Day in the Life of a Muslim Child اس بک سے ہم نے کافی سارے پیجز پڑھ لیے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان بچہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے تو چلیے آج ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے کہ وضو کے بعد کی دعا کیا ہے اور اس کے آگے ہم کیسے بچہ اپنی زندگی گزارے گا اب تک کہ ہم نے کیا دیکھا تھا وہ سوتا کیسے ہے سونے کی سنتے کیا ہیں واشروم جانے کی سنتے کیا ہیں واشروم سے آنے کے بعد کی دعا کیا ہے پھر وضو ہم نے اپنی لاس ویڈیو میں وضو کو اچھے سے پڑا تھا اب دیکھتے ہیں کہ وضو کے بعد کیا ہے دیکھیں پیارے بچوں یہ ایک بہت ہی important point ہے دیکھیں کہ ہم جو ہے بہت زیادہ پانی ویسٹ کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے بہت سارے بچے جب وضو کرتے ہیں تو بہت زیادہ پانی ویسٹ کرتے ہیں اتنا پانی بہاتے ہیں بلکل احساس نہیں رکھتے کہ پانی کتنا important ہے آج آپ فلسطین میں دیکھ لیجئے یمن سیریا میں دیکھ لیجئے خود اپنی country میں دیکھ لیجئے لوگ پینے کے پانی کے لیے اچھے صاف پانی کے لیے ترستے ہیں ان کے پاس پانی نہیں ہوتا ایک بند پانی کے لیے ترستے ہیں آفریقہ میں دیکھ لیجئے کتنے سالوں سے پانی کے لیے تکلیف ہے لیکن ہمارے پاس اتنا پانی ہوتا ہے تو ہم اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں ایک جگ میں وضو ہو سکتا ہے آدھے جگ میں وضو ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں تین تین چار چار جگ جو ہے نل کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں آرام سے اپنے پیر دھو رہے ہوتے تو یہ بہت غلط بات ہے جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم بہت کم پانی میں وضو کریں کیونکہ آپ ایک بار ٹرائی کرنا اوکے this is a task for you all اوکے کہ آپ جو ہے آدھے جگ پانی میں وضو کر کے دکھائیے مجھے آپ بالکل کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے کیا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں ایک جو بڑا جگ ہوتا ہے اس میں سے ہاف جگ کو بھر لیجئے اور اس میں وضو کیجئے دیکھیں کتنا اتمنان بھی ہوتا ہے اور یہ بات بھی صحیح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم سے کم پانی میں وضو کرو یہاں تک کہا گیا کہ even if one is standing on the banks of a river we must not waste any water یعنی کہ آپ سمندر کے بازو یا کسی نہر کے بازو یا کسی river کے بازو بھی کھڑے ہیں تو بھی ندی کے بازو بھی اگر آپ کھڑے ہیں تو بھی پانی کو waste مت کیجئے سوچیں کتنی important حدیث ہے مطلب کہ آپ اگر آپ کے پاس ندی اتنا بھی پانی ہے تو بھی آپ پانی waste مت کرو اور ہمارے گھروں میں اتنا پانی تو نہیں ہوتا لیکن جو بھی ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس لیے ہم پانی کو بہت زیادہ waste کر دیتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے یہاں سے ایک point of application یا point of learning ہمیں کیا ملا یہ کہ ہمیں پانی کبھی بھی waste نہیں کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ پانی ہے ہمیں نل کھول کے نہیں کھڑے ہونا ہے بلکہ کم سے کم پانی میں اپنا کام کرنا ہے اب second point of learning کیا ہے یہ دعا جو ہمیں وضو کے بعد پڑھنی چاہیے اشہدو اللہ الہہ الا اللہ اشہدو انہ محمدن عبدو ورسولو this is the dua which we say after finishing our وضو and the meaning is i bear witness that there is no deity worthy of worship but Allah and i bear witness that محمد صلی اللہ علیہ وسلم is his slave and his messenger so we all know that Allah is the only one who is worthy of worship جو عبادت کے لائق ہے جو خدا کہلائے جانے کے لائق ہے جو جس کی ہمیں عبادت یا پوجہ یا پھر جو ہے جس کی ہمیں پرستش کرنی چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے اور کوئی نہیں ہے ہم کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے کسی اور کو اپنا خدا یا معبود نہیں بولے صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بولے اللہ کے سامنے سجدہ کرے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائے تو یہ وہی ہے یعنی کہ پہلا کلمہ سمجھ لیجئے یا دوسرا کلمہ جو ہے شہادت کا وہ یہی کلمہ ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے ہر وضو کے بعد ٹھیک ہے تو یہ ایک پیاری سی دعا ہے یا کلمہ ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے آفٹر ایوری وضو پھر دیکھیں اس بچے نے کیا کیا وہ سو کے اٹھ گیا سو کر اٹھنے کے بعد کی سنتیں اس نے ادا کی واشروم گئے وہاں کی سنتیں ادا کی واشروم سے باہر نکل کر وہ دعا پڑھ لی اب اس نے وضو کیا سٹیپ بائی سٹیپ اور وضو کرتے ٹیم یہ دیہان میں رکھا کہ اس نے پانی نہیں ویسٹ کیا ہے اور آفٹر دیکھ وہ دعا دے دعا جو کہتے ہیں آفٹر کمپلیٹنگ دا وضو وہ پورا اس نے پڑھا تو مجھے آپ لوگوں سے پوچھنا ہے کتنے بچے جو ہے فجر کی نماز کیلئے چاہتے ہیں یا نہیں جاتے یا قضاء پڑھ لیتے ہیں گھر میں یا پڑھتے ہی نہیں یہ آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے کہ مام ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں یا گروپ میں بتا دیجئے تو فجر کی نماز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے جب ہم فجر پڑھتے ہیں تو ہمارا دن بھی اچھا گزرتا ہے ہم ایک سکون اور اتمنان رہتا ہے کہ ہم نے دن کی شروعات جو ہے نماز سے کی ہے جب ہم نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں یا قضاء کر لیتے ہیں تو ہمارا دل بے چین رہتا ہے کیوں کیونکہ ہم نے ایک دن کی شروعات ہی جو ہے اچھی طریقے سے نہیں کی دیکھئے یہ بھی ایک سنت ہے یہاں پہ بھی ایک لرننگ پوائنٹ ملا کیا ہے وہ کہ جب ہم چپل پہنے یا شوز پہنے تو پہلے ہم کیا کر لے اس کو جھٹک لے بہت سارے بچے کیا کرتے ایک دم اندھا دن جو ہے اپنے پیر دال لیتے ہیں شوز کے اندر پھر وہاں اگر کوئی کیڑا بیٹھا ہوگا یا کوئی اور چیز ہوگی تو وہ ہمیں بائٹ کرے گی اور اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوگی ہم بیمار ہو جائیں گے تو کتنی پیاری پیاری سنتیں ہیں دیکھئے اسلام کتنا بیوٹیفل ریلیجن ہے اور ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری پیاری اور فائدے مند باتیں سکھائی ہیں کہ اگر ہم شوز پہننے والے ہیں تو ہم پہلے میک شور کریں کہ ہم اس کو جھٹک لے تاکہ اس کے اندر کوئی گندہ یا کیڑا وغیرہ ہو تو وہ باہر نکل جائیں اس کے بعد جو ہے ہم پہلے سب سے پہلے کون سا شوز پہنیں گے رائٹ پیر کا اس کے بعد لیفٹ یہ بھی سننا ہے ہر کام ہمیں سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا ہے اور لیفٹ پر ختم کرنا ہے اور اس کے بعد گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنی ہے جو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تو پیارے بچوں اس ویڈیو میں ہم نے کئی سارے لرننگ پوائنٹ سکھے سب سے پہلا لرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ وضو کے بعد یا وضو کے بیچ میں جو ہے ہمیں پانی کو زیادہ نہیں استعمال کرنا ہے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرنا ہے اس کے بعد ہمیں وضو کے بعد کی دعا پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمیں گھر سے نکلتے وقت جب شوس پہنے تو اس کی سنتیں کیا ہے کہ شوس کو جھٹک کر پہنے اور پہلے سیدھے پیر میں پہنے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا پلیز جو بھی سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو یہ واتیں ہمیشہ یاد رکھیں اور آپ فائدے میں رہے تو ان ویڈیوز کو شیئر کیا کیجئے کومنٹ اور لائک کیا کیجئے اس سے ہمیں انکریجمنٹ ملتا ہے اور جب آپ ان ویڈیوز کو شیئر کریں گے اور دوسرے لوگ اس سے سیکھیں گے تو اس میں آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم آگے کی بک کنٹینیو کریں گے جزاکم اللہ خیرن کسیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ